شیشہ اور شہرگ قسط نمبر ایک تھانہ جنڈیالا گورو جی ٹی روڈ پر عمرت سلزلہ کا تھانہ تھا میں اس کا ایسے چو تھا ایک روز میں ایک تفتیش کے لیے باہر چلا گیا واپس تھانے میں آیا تو میں خاصا تھکا ہوا تھا میں نے روزنامچے میں اندراج کے دوران مہرر سے پوچھا کہ میری غیر حاضری میں کوئی سنگین واردات تو نہیں ہوئی مہرر نے بتایا کہ کوئی سنگین واردات نہیں ٹریفک کے ایک ایک اکسیڈنٹ کی رپورٹ تھی مہرر نے جس اکتائے ہوئے انداز میں مجھے جواب دیا اس سے مجھے اتمنان ہو گیا کہ کسی سنگین واردات کی رپورٹ نہیں آئی اس نے بے پرواہی سے جواب دیا تو میں بھی بے پرواہ ہو کر اپنے گھر چلا گیا تفتیش اور گھوڑے کی سواری نے بری طرح تھکا دیا تھا مجھے آرام کی ضرورت تھی اس طور میں ٹریفک کے حادثہ سے لوگ نواقف تھے بسیں بہت ہی کم تھی اور کار دیکھنے کے لیے سڑک پر بہت دیر انتظار کرنا پڑتا تھا بس کو ان دنوں لاری کہتے تھے کار کسی بہت بڑے انگریز افسر کسی بہت بڑے جاگیدار یا کسی لکھ پتی سے اٹھ پاس ہوتی تھی یہ کاریں بڑے شہروں میں ہوتی تھی کسبوں اور دیہات میں کار دیکھنے میں نہیں آتی تھی جی ٹی روڈ ہائی وے ٹریفک ہی نہیں ہوتی تھی اس لئے ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوتے تھے آج کل تو بسوں کا اپس میں ٹکرانا اور دجنوں مسافروں کو ہلاک اور زخمی کر دینا کوئی عجیب خبر نہیں ہوتی یہ بھی ایک وجہ تھی کہ میں نے ٹریفک ایکسیڈنٹ پر توجہ نہ تھی مہرر کا اندازہ لہجہ بھی ایسا ہی تھا جس سے پتا چلتا تھا کہ یہ کوئی قابل توجہ حادثہ نہیں میں گھر چلا گیا اور میری آنکھ لگی میں دو دھائی گھنٹے سویا ہوں گا آنکھ کھلی تو دن کا تیسرا بہر تھا میں ٹہلنے کے لئے باہر نکلا گپ شپ کے لئے میں ایکسیڈ سیور ہسپتال چلا جایا کرتا تھا میرے کان میں کچھ تکلیف بھی تھی میں سیور ہسپتال چلا گیا ان دنوں ہسپتال میں سکھ ڈاکٹر تھا بڑا قابل آدمی تھا ہسپتال میں پتا چلا کہ ڈاکٹر ایک لاش کے پوسٹ مارٹم میں مصروف ہے میں چونک اٹھا میری حیرت ہی وجہ یہ تھی کہ پوسٹ مارٹم کے لئے لاش پولیس بھیجا کرتی ہے میں نے کوئی لاش نہیں بھیجی تھی مہرر کی رپورٹ کے مطابق میری غیر حاضری میں کوئی سنگین وردات نہیں ہوئی تھی پھر یہ لاش کہاں سے آگئی میں مردہ خانے میں چلا گیا ڈاکٹر کو پتا چلا کہ میں آیا ہوں تو اس نے مجھے اندر بلا لیا سکھ ڈاکٹر انہی مارک اور کاوش سے پوسٹ مارٹم کر رہا تھا میں نے لاش دیکھی یہ کوئی ہندو سیٹ تھا جس کا جسو موٹا تھا اس کی گردن کٹی ہوئی تھی اور پیٹ ڈاکٹر نے چاک کر رکھا تھا یہ ٹریفک ایکسیڈنٹ معلوم نہیں ہوتا ڈاکٹر نے کہا مجھے یہ قتل کی واردات معلوم ہوتی ہے مجھے یاد آیا کہ مہرر نے مجھے بے پرواہ سے لہجے میں بتایا تھا کہ کوئی سنگین واردات نہیں ایک ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا ہے مگر یہاں اکلاش پڑی تھی یعنی ٹریفک ایکسیڈنٹ بڑا سنگین تھا ڈاکٹر نے یہ کہہ کر مجھے اور زیادہ پریشان کہ دیا کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں کتل کا کیس ہے اس نے مجھے شیشے کا ایک خان خون آلود ٹکڑا دکھایا جس کی لمبائی کم و بیش چھ اینچ تھی اور چڑائی اڑھائی تھی نیچ مجھے بتایا گیا ہے کہ کار کی ٹکر ایک درخت سے ہوئی اور وینڈ سکرین ٹوٹ پر یہ ٹکڑا اس سیٹ کی شہرہ گے میں اتر گیا ڈاکٹر نے کہا میں تسلیم نہیں کر سکتا کہ شیشے کا یہ ٹکڑا اتنی زیادہ تیز رفتار سے آیا ہو کہ اسے شہرہ کٹ گئی ہو گردن اسی ٹکڑے سے مگر انسانی ہاتھوں سے کٹی گئی ہے ڈاکٹر نے مجھے لاش کی گردن دکھائی اور بتایا کہ اسے ایسا شک کیوں ہوا ہے زخم کی حالت بتا رہی تھی کہ گردن اسی ٹکڑے سے کٹی گئی ہے یہ تیز دھار آلے سے نہیں کٹی تھی لمبا زخم جہاں دونوں طرف ختم ہوتا تھا وہاں ایسے نشان تھے جو ڈاکٹر کے شک کی تائید کرتے تھے ایسی رائے زخم دیکھ کر ہی قائم کیے جا سکتی ہے الفاظ میں بیان کرنا ذرا مشکل ہے ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ میں لکھ دیا کہ یہ ایکسیڈنٹ کی موت نہیں قتل کی وردات ہے یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جرائم کی روک تھام اور مجرموں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے مختلف افراد کے فرائز کیا ہوتے ہیں میں نے ازادی کے بعد بھی پوسٹ مارٹم ہوتے دیکھے ہیں بعض پوسٹ مارٹم یوں ہوتے دیکھے کہ ڈاکٹر صاحب لاش کے تافون سے اور مشکت سے بچنے کے لیے مردہ خانے سے باہر بیٹھے ہیں اندر بھنگی یا کوئی تجربہ کار ملازم لاش کو چیڑ پھاڑ رہا ہے اسے معلوم ہے کہ رپورٹ میں کیا لکھا جاتا ہے وہ بولتا جاتا ہے اور ڈاکٹر صاحب لکھتے جاتے ہیں اس طرح رسمی سے یہ کاروائی پوری کر دی جاتی ہے اگر پولیس نے اسے حادثہ کہا ہے تو پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی حادثہ ہی ظاہر کرے گی میں جس کیس کی کہانی سنا رہا ہوں اسے بھی پولیس نے حادثہ روڈ ایکسیڈنٹ کہا تھا لیکن ڈاکٹر سکھ ڈاکٹر نے ایسی باری بجنی کا مظاہرہ کیا کہ اسے قتل قرار دے دیا میں اگر چاہتا تو ڈاکٹر سے کہہ سکتا تھا کیوں مجھے ایک تفتیش کی چکی میں ڈالتے ہو اسے حادثہ ہی رہنے دو ڈاکٹر میرا دوست تھا مان جاتا مرنے والے کے لوحکین کی طرف سے تو کوئی رپورٹ نہیں آئی تھی نہ کسی اور نے قتل کے شک کا اظہار کیا تھا لیکن اس دور میں پولیس کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جاتی تھی کیونکہ حکومت سنجیدگی سے جرامت کا خاتمہ چاہتی تھی پھر بھی کچھ کالی بھیڑے موجود تھیں جو آپ اس کیس میں بھی دیکھیں گے میں نے ڈاکٹر کی رپورٹ پر 302 تازیراتیں ہند قتل کے تحت کیس ریجسٹر کا لیا میری پریشانی یہ تھی کہ مجھے بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ ایک سنگین حادثہ ہوا ہے میرا اے ایس آئی سردار نحال سنگھ تھا ڈاکٹر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ یہ لاش میری غیر حاضری میں میرے تھانے سے آئی ہے میں پوسٹ مارٹم رپورٹ لے کر تھانے گیا مجھے معلوم تھا کہ سردار نحال سنگھ اور مہرر کے درمیان چپکلش چال رہی تھی جس کا تعلق ان کی ترقی سے تھا مجھے شک ہوا کہ یہ ان کی چپلکش کا نتیجہ ہے میں نے اے ایس آئی اور مہرر کو بلایا مہرر سے پوچھا کہ اس نے مجھے کیوں کہا تھا کہ کوئی سنگین کیس نہیں ہے مہرر نے اسی لاپرواحی سے لہجے میں کہا یہ آپ سردار نحال سنگھ سے پوچھیں میں نے اے ایس آئی نحال سنگھ سے پوچھا اس نے بتایا کہ ایک بس ڈرائیور تھانے میں آیا اس نے بتایا کہ ساڑھے تین میل دور ایک کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایک آدمی مر گیا ہے میں تھانے سے تفتیش کے سلسلے میں غیر حاضر تھا نحال سنگھ نے ایک تانگہ اور قصبے کے دو آدمی گواہوں کے طور پر ساتھ لیے اور موقع پر پہنچا اس نے دیکھا کہ یہ فورڈ کار تھی اور اس کار کا مالک ایک ہندو سیٹ تھا یہ سیٹ پیچھری سیٹ پر مرا پڑا تھا اس کی گردن کٹی ہوئی تھی اور ونڈ سکرین کا تقریباً چھے انچ لمبا ٹکڑا اس کی گردن میں شہرہ کے مقام پر پھنسا ہوا تھا ونڈ سکرین بری طرح ٹوٹے ہوئی تھی کار کا ڈرائیور مسلمان تھا اس نے نحال سنگھ کو بتایا کہ وہ عمرت سر سے جلندر کی طرف جا رہا تھا سڑک تنگ تھی آگے بھوسے سے لے دی ہوئے ایک بیل گاڑی آگی ڈرائیور نے کار سرک سے اتار کر کچھے میں کر لی اور بیل گاڑی سے آگے نکلنے لگا اس کی نظر آگے کی بجائے بیل گاڑی پر تھی ان دنوں سڑکیں بہت تنگ ہوا کرتی تھی ڈرائیور دیکھ نہ سکا کہ سڑک کے کنارے پیپل کا ایک درخت ہے جس کا ایک ٹہن زمین سے زیادہ اونچہ نہیں اور یہ کار کے راستے میں آ رہا ہے یہ ٹہن کار کی ونڈ سکرین سے لگا اور اتنی زور سے لگا کہ سکرین جو ان دنوں شیشے کی ہوا کرتی تھی اس کے ٹکڑے اٹھ گئے ہندو سیٹ پچھلی سیٹ پر اس پوزیشن میں بیٹھا تھا کہ اس کا سار پیچھے سیٹ پر تھا گردن یعنی شہرک سامنے تھی اور سیٹ سویا ہوا تھا ایک ٹکڑا اتنی زور سے ایک ٹکڑا اتنی زور سے اڑا کہ سیٹ کے گردن پر لگا اس نے شہرک کاٹ دی اور سیٹ مار گیا یہ احسائی سردار نحال سنگ نے ایک سو چوہتر ذابطہ فوجداری کے تحت ذابطے کی کاروائی کی اور اسے عام قسم کا ٹریفک ایکسیڈنٹ لکھ دیا اس نے ان دونوں آدمیوں کی شہادہ شامل کی جنہیں وہ اپنے ساتھ تانگے میں لے کر گیا تھا نحال سنگ نے مجھے بھی یہ بتایا کہ سیٹ نے اپنی بغل میں چمڑے کا بریف کیز دبا رکھا تھا نحال سنگ کے اس بیان نے ڈاکٹر کی سرائی کی دائید کر دی کہ سیٹ حادثے سے نہیں مرا قتل ہوا ہے اس نے ڈرائیور کے اس بیان کو صحیح تسلیم کر لیا تھا کہ ونڈ سکرین کا چھے انچ لمبا ٹکڑا اتنی زور سے کار کے اندر آیا کہ سیٹ کی گردن میں اتر گیا میں نے سوچا یہ بم یا گرنیٹ کا ٹکڑا تو نہیں تھا رافل یا توپ سے بھی فائر نہیں کیا گیا تھا ٹہن سکرین سے ٹکڑایا سکرین کئی ٹکڑوں میں ٹوٹی اور ٹکڑے اڑے ان میں سے کسی ایک کی بھی رفتار اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی تھی کہ شہرہ کٹ کر اس میں پھان جاتا اگر ایسا ہوا ہی تھا تو ٹکڑے کی رفتار ریفل سے نکلی ہوئی گولی جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی زیادہ رفتار ناممکن تھی شہرہ کتنی کچھی نہیں ہوتی اگر شہرہ کٹ ہی گئی تھی تو یہ ناممکن تھا کہ سیٹ نے چمڑے کا جو بیگ نیحال سنگھ کے بیان کے مطابق اپنی بغل میں دبا رکھا تھا اس کی بغل میں دبا رہتا آپ نے بکرے کو زبا ہوتے دیکھا ہے پوری گردن کٹ جانے کے بعد بھی بکرہ بہت دیر تک تڑپتا رہتا ہے سیٹ نے مرنے سے پہلے بیگ بغل میں دبا رکھا تھا کیونکہ اس میں رقم ہو گئی اور وہ تاجر تھا اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ سیٹ فورا نہیں مرا ہوگا فوری موت خارج از بحث تھی پھر ڈرائیور نے اسے بچانے کی کیا کوشش کی کار کا انجن بلگل ٹھیک تھا وہ سیٹ کو قریبی ہسپتال جنڈیالا گروہ کیوں نہ لے گیا اسے وہیں کیوں مرنے دیا ڈرائیور سے مجھے خیال آیا کہ وہ ہے کہاں کار کہاں ہے اسے نہال سنگھ نے وہیں سے کیوں فارغ کر دیا ایک انسانی جان ضائع ہوگی تھی ہو سکتا تھا ڈرائیور بہت تیز اور لاپرواہی سے کار چلا رہا تھا ڈرائیور کو پوسٹ مارٹم کے بعد فارغ کرنا تھا میں نے ہسپتال میں کار اور ڈرائیور کو نہیں دیکھا تھا نہال سنگھ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ چونکہ یہ ایکسیڈنٹ تھا اور اس کی کار کسی دوسری گاڑی نے ٹکر نہیں ماری تھی اسے لئے ڈرائیور کو روکنے رکھنے کی ضرورت نہیں تھی سیٹ کی علاش نہال سنگھ کے تانگے میں لے آیا اور پوسٹ مارٹم کے لئے ہسپتال بھید دی ڈرائیور کے مطلق اس نے کہا کہ ضرورت پڑی تو اسے طلب کیا جا سکتا ہے اس نے اس کا پتہ لے لیا تھا مجھے یہ خیال بھی آیا کہ ایف دگد کے دہاتی تماشا دیکھنے پہنچ گئے ہوں گے اس خیال سے میں نے نیحال سنگھ سے پوچھا کہ اس نے گواہ کسے بنایا اور یہ کون لوگ ہیں باتا چلا کہ گواہ وہی دو آدمی تھے جنہیں وہ اپنے ساتھ لے گیا تھے دونوں اس کے دوست تھے اس نے تماشانیوں میں سے کسی کو گواہ نہیں بنایا تھا نیحال سنگھ کے اس کاروائی نے مجھے شک میں ڈال دیا میں نے ایف آئی آر تیار کی اس کی نکلیں جہاں جہاں بھیجنی تھی بھجوا دیں اپنے ڈی ایس پی کو جنکل بھیجی اس کے ساتھ میں نے یہ کو خفیہ نوٹ لکھا کہ مجھے ایسائین نیحال سنگھ کے طرز عمل پر شک ہے میں نے شک کی تفصیل بھی لکھ دی کاغذی کاروائی سے فارغ ہو کر میں نے تانگے والے کو جو موقع پر گیا تھا اور دونوں آدمیوں کو بلوا لیا انہوں نے وہی کہا جو انہیں نیحال سنگھ نے ان سے لکھوایا تھا میں نے تانگے والے سے اور ان دو آدمیوں سے کہا کہ وہ قصبے میں موجود رہیں اور باوقت ضرورت فورا پہنچیں اس کے بعد میں بزریاں لاری موقع پر چلا گیا نیحال سنگھ میرے ساتھ تھا میں نے وہ ٹہن دیکھا جس نے ونڈ سکرین توڑی تھی یہ اتنا جھکا ہوا تھا کہ ونڈ سکرین توڑ سکتا تھا میں نے اس دوران نیحال سنگھ کے ساتھ کوئی بات نہ کی میری خاموشی سے وہ خاصا پریشان نظر آتا تھا پولیس کو ایک بار پھر دیکھ کر قریبی گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے میں نے ان سے پوچھا کہ وہ پہلے بھی تماشا دیکھنے آئے تھے وہ آئے تھے ان سے چاند ایک باتیں پوچھیں ان میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا کہ پولیس نے کیا کاروائی کی تھی وہ اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ نیحال سنگھ نے وہاں سے سب کو دور بھگا دیا تھا نیحال سنگھ کی یہ کاروائی بھی غلط تھی اسے ایک گواہ ان میں سے لینا چاہیے تھا کار کے ڈرائیور نے ہندو سیٹ کا جو ایڈرس دیا تھا وہ کرتار پور کا تھا جو وہاں سے تیس پینتیس میل دورت تھا مجھے معلوم تھا کہ وہاں نظیر احمد رزوی مرہوم ایس ایچوں ہیں جو پاکستان میں سینٹرل انٹیلیجنس بیرو کے ڈرائیکٹر رہ چکے ہیں گزشتہ سال لاہور میں فوت ہوئے ہیں میرے دوستوں میں سے تھے میں نے اپنے تھانے جانے کی بجائے کرتار پور کا رکھ کیا قتل کا کیس تھا مجھے وقت ضائع نہیں کرنا تھا کرتار پوچھ پہنچے تو سیدھے تھانے میں گئے نظیر احمد رزوی کہیں باہر گئے ہوئے تھے ان کا ایس ای جگ دیس رو موجود تھا وہ پھلور پلیس ٹریننگ سکول میں میرا کلاس فیلو تھا اسے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو میں میری مدد اور راہنمائی کے لیے خود میرے ساتھ چل پڑا ہم ہندو سیٹ کے گھر گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں حالات نارمل تھے مجھے تو یہ توقع تھی کہ ڈرائیور گھر آ کر اطلاع دے چکا ہوگا کہ سیٹ ایکسیڈنٹ میں مار گیا ہے اور اس کی لاش جنڈیالا گورو ہسپتال میں پڑی ہے مجھے جب نیحال سنگھ نے بتایا تھا کہ ڈرائیور چلا گیا ہے تو میں سمجھا تھا کہ وہ سیٹ کے گھر اطلاع دینے جلدی روانہ ہو گیا تھا یہاں میرے سامنے یہ سوال بھی آیا کہ اگر نیحال سنگھ نے اس کیس میں کوئی گربڑ کی تھی تو اس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے کیوں رکھ لی ڈرائیور سے یہ کیوں نہ کہا کہ وہ لاش لے جائے مجھے ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے تھے سیٹ کے گھر خاموشی دیکھ کر یقین ہو گیا کہ ڈرائیور واپس نہیں آیا میں نے گھر والوں سے سیٹ کی موت چھپا لی اور پوچھا کہ سیٹ صاحب کہاں ہے جواب ملا کہ ہمارے تصر گئے ہوئے ہیں گھر والے پولیس کو دیکھ کر گھبرائے میں نے انہیں یہ کہہ کر تسلی دی کہ سیٹ صاحب سے ملنا ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں میں نے پوچھا کہ سیٹ صاحب ہمارے تصر کیوں گئے ہیں منشی نے بتایا کہ بینک سے رقم نتلانے گئے ہیں اس زمانے میں بینک صرف بڑے شہروں میں ہوتے تھے سیٹ کا اکاؤنٹ ہمارے تصر کہ ایک بینک میں تھا مجھے بینک کا نام یاد نہیں رہا میں نے منشی سے پوچھا کہ ہمارے تصر جاتے ہیں تو سیٹ صاحب کہاں ٹھہرا کرتے ہیں اسے نے بتایا کہ دوستوں کے پاس اس نے دو دوستوں کے پتے بتا دیئے کیا سیٹ صاحب خود کار چلاتے ہیں میں نے پوچھا نہیں منشی نے جواب دیا ڈرائیور چلاتا ہے کون ہے وہ اس کا نام مشرف ہے منشی نے جواب دیا ہمارے تصر کا رہنے والا کشمیری مسلمان ہے جوان آدمی ہے اس کی بیوی بھی ہے اس کے ساتھ رہتی ہے ڈرائیور کار کہاں کھڑی کرتا ہے میں نے پوچھا گیراج ہے اور ڈرائیور کہاں رہتا ہے گیراج باغ میں ہے منشی نے بتایا ڈرائیور وہیں کوارٹر میں رہتا ہے سیٹ صاحب نے وہاں اپنے لیے ایک مکان بنا رکھا ہے وہیں رہتے ہیں منشی کو ساتھ لے کر میں باغ میں گیا کرتار پور تھانے کا اے ایس آئی جگدیس روب میرا اور اپنا اے ایس آئی سردار نحال سنگ بھی ساتھ تھے نحال سنگ کے ساتھ میں کوئی بات نہیں کرتا تھا آپ سے کوئی مشورہ لیتا تھا میں اسے دیکھ رہا تھا وہ پریشانی میں مبتلہ تھا باغ میں جا کر دیکھا وہاں ایک کار بھی نہیں تھی اور ڈرائیور بھی نہیں تھا اور ڈرائیور کے ایک کوارٹر کوہ تالہ لگا ہوا تھا میں نے تالہ توڑا صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں کے رہنے والے ابھی یہاں سے گئے ہیں اور بڑی جلدی میں نکل گئے ہیں مسئلہ تیار کھانا برطن میں پڑا تھا برطن ویسے ہی پڑے تھے جیسے روز مرہ استعمال کے لیے ادھر ادھر رکھے بلکہ بکھرے رہتے ہیں باغ میں ایک مالی تھا وہ مسلمان تھا اسے پوچھا کہ ڈرائیور کار لائے تھا اس نے جواب دیا کہ کار واپس نہیں آئی نہ ڈرائیور آیا ہے باغ میں ایک خوبصورت مکان تھا جس کی شکل و صورت ریسٹ ہاؤس جیسی تھی ہندو سیٹھ نے یہ مکان صرف اپنے استعمال کے لیے بنوایا تھا وہ زیادہ تر وقت اکثر راتیں یہیں گزارا کرتا تھا ہندو بنیا ہو یا بہت بڑا سیٹھ اس کی تمام دلچسپیاں پیسے سے وابستہ ہوتی ہیں وہ خوابوں میں بھی کاروبار کرتا اور پیسے گنتا رہتا ہے لیکن یہ سیٹھ صاحب زو کر زندہ دل معلوم ہوتا تھا اس کے باوجود یہ مکان اور باغ مجھے پرسرار سے لگے میں نے محسوس کیا کہ سیٹھ یہاں صرف آرام نہیں کرتا یا اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ دنیا کے ہنگاموں سے دور کچھ وقت گزار لیا جائے میں نے منشی اور مالی سے بھید لینے کی کوشش کی لیکن انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا میں نے مکان کی تلاشی لی کوئی ایسی چیز نہ ملی جو میرے شکوک کو پختہ کرتی یا سراغ کا کام دیتی وہاں سے مجھے آ کر کچھ حاصل ہوا تو وہ باق کا مالی تھا جو مجھے چلا کر استاد معلوم ہوتا تھا کچھ ایسے پتہ چلتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے اور مجھے گمراہ کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے یہ تو واضح ہو چکا تھا کہ سیٹ کو قتل کیا گیا ہے اور میری رائے یہ تھی کہ کار کہ ونڈ سکرین اس لیے توڑ دی گئی ہے کہ قطر پر ایکسیڈنٹ کا پردہ ڈالا جائے ہم انشی نے یہ بتایا کہ سیٹ امرتصر اپنے بینک سے اروپیہ نکلوانے گیا تھا تو میرے ذہن میں قتل کا باعث بھی آ گیا سیٹ کو رقم کی خاطر قتل کیا گیا تھا وہ رقم لے کر واپس آ رہا تھا